نشان ساتھ دینے کے کچھ شمار نہیں ہمار دین کا قیسوں پہ مدار نہیں وہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے جو انسان پہلے سوچتا ہے کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے یہ کیسے ہوگی تب انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ معجزہ ہوتا ہے معجزہ یہ نہیں ہے کہ انسان زندہ آسمان پہ چلا گیا یا اڑنے لگ گیا یا جیسے عیسائی تصور کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی کے اوپر چلنے لگ گئے یا بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آسمان پہ چلے گئے یہ جو ہے یہ معجزہ میں ان چیزوں کو معجزہ نہیں سمجھتا بلکہ معجزہ تو وہ چیز ہے جو کہ دنیا کے اصولوں کے مطابق ممکن تو ہو لیکن اس کی جو چانسس ہیں وہ اتنے کم ہو کہ وہ ناممکن سی چیز لگے لیکن جب وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے میں جو آج اردو بول رہا ہوں آپ کے سامنے میں جرمنی میں پلا بڑا ہوں میری سارے زندگییں جرمنی میں پلی بڑی ہے یعنی کہ میرے والدین اس وقت ہمیں جرمنی لے کے آئے ہم چھوٹے سے تھے ہمارے والدین کے پاس اتنے زیادہ خراجات تو نہیں تھے وہ نارمل کام کرتے تھے نارمل کارکن تھے دل میں خواہش یہ پیدا ہوئی کہ بھئی ایک جو بڑا ٹیلیویزن سٹار ہے جرمنی کا اس کی کمپنی میں کام کرنا ہے تو جرمنی کا گنٹھا یاؤخ میری خواہش تھی کہ میں نے اس کے لیے کام کرنا ہے اس صحافی پرڈکشن ہاؤس کے لیے کہانی یہ ہے کہ میں سکول میں پڑھتا تھا اور کوئی خاص سٹوڈنٹ تو نہیں تھا اور جرمنی میں اگر کسی نے صحافی بننا ہوتا ہے تو وہ میڈیسین اور ڈکٹری کے میار کے مطابق ہے یعنی کہ آپ کو بہت اچھے نمبر لینے ہوتے ہیں کہ آپ صحافت میں کامیاب ہو سکیں یا صحافت آپ کو بسیکلی پڑھنے کا موقع ملے یونیویسٹی میں تو میں بہرحال ایک نالائک سٹوڈنٹ تھا لیکن خواہش میری بہرحال موجود تھی دل میں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کیا انسان کیا کرتا ہے کمزور انسان کیا کرتا ہے چاہے وہ جتنا بھی کمزور ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے روتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میں نے یہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تیرے لیے کیا ممکن نہیں ہے تو پہلی دفعہ زندگی میں میں نے استخارہ کیا اور پہلی دفعہ جدو جہد کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے ایک تعلق بنانا ہے اور شاید اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کیا ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ جس کو کوئی اچھی ڈگری نہ حاصل ہو ایسا سٹوڈنٹ جس کے پاس کوئی کونٹیکٹ نہ ہو اس ملک میں کہ جو اعلیٰ لوگوں تک پہنچ سکے کیا ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں جب میرا A-Level ختم ہوتا ہے یعنی کہ یونیورسٹی کی ڈگری یونیورسٹی سے جو پہلے ڈگری چاہیے ہوتی ہے وہ میں کر چکا ہوتا ہوں انہی دنوں میں ایک ایسی یونیورسٹی کھلتی ہے جو کہ پہلے جرمنی میں موجود ہی نہیں تھی پرائیوٹ یونیورسٹی ہوتی ہے جرمنی میں پرائیوٹ یونیورسٹیاں بہت کم ہوتی ہیں ادھر عام طور پر یونیورسٹی جو ہے فری پڑھائی ہوتی ہے لیکن پرائیوٹ یونیورسٹی کھلتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ڈگریہ نہیں دیکھنی ہم نے آپ کا پیشن دیکھنا ہے اور ہم نے آپ کی قابلیت دیکھنی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ تو وہ مجھے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو اس انٹرویو میں میں پاس ہو جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تُو نے تو اتنی جلدی دعا سن لی کہ وہ جو ناممکن چیز تھی جو یونیورسٹی میں داخلہ ہونا ہی ناممکن تھا وہ تُو نے کیسے ممکن بنایا ایک یونیورسٹی جو موجود نہیں تھی وہ قائم ہو گئی تو پھر آگے کیا ہوتا ہے پھر میں یونیورسٹی گیا اور میری یہ خواہش میں بھول گیا تھا کہ میں نے اس بڑے بندے کے لیے کام کرنا ہے لیکن پھر جب یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے کہ چھ ماہ آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس جمع کرنا ہوتا ہے تو میرے دل میں ایک خواہش آئی کہ اب میں ٹرائی کرنا ہوں اس بندے کی کمپنی میں جو یونیورسٹی میں شاید مجھے رکھ لیا جائے تو ایک ہمارے جو پروفیسر تھے وہ پروفیسر ان کو جانتے تھے تو میں نے ان پروفیسر سے درخواست کی کہ آپ ان کو جانتے آپ میرے لیے درخواست کر دیں شاید وہ مجھے آپ کی کہنے پر رکھ لیں تو ان پروفیسر صاحب نے جو یونیورسٹی مجھے ایک بڑا کھرا سا جواب دیا جو کہ مجھے جس نے مجھے مایوس بھی کیا جس نے مجھے دکھی بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے بڑے شخصیت کو ایک چھوٹے سے کام کے لیے کہوں یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا تو میں بڑا دکھی گھر آیا مایوس ہوا لیکن میں نے پھر سوچا کہ یہ یہ بندہ کون ہے خدا کے سامنے تو کچھ نممکن نہیں ہے تو میں نے کیا کیا کہ دعا کی حضور انور رضی اللہ تعالی بن عزیز کو خط بھی لکھا کہ حضور یہ مشکل ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر میرے دل میں یہ دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ کیا ہوا اس بندے نے کوشش نہیں کی تو آپ خود کوشش کر لو تو میں نے ایک چھوٹی سی ایمیل لکھی اس کمپنی کو اور یہ سوال اندر رکھا کہ میرا نام سلمان طیب ہے میں جانالیزم سٹڈی کر رہا ہوں آپ کی کمپنی میں کون سا متعلقہ شعبہ ہے جو کہ جو پاکٹیکم جس کو ہم کہتے ہیں جو ورک ایکسپیئنس کے لیے کون سا بندہ یا عورت ایسی ہے جس سے میں کونٹیکٹ کر سکتا ہوں تاکہ میں اپنی سی وی بھیجواؤں اور اب دیکھیں جواب کیا آتا ہے جواب یہ آتا ہے کہ آپ کب شروع کر سکتے ہیں ہمارے لئے کام کرنا میں بڑا حیران ہوا میں نے تو ابھی کونٹیکٹ مانگا تھا کہ سی وی میں بھیجو وہ لکھتے ہیں کہ آپ کب شروع کر سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کام کریں تو میں تو یہ میری خوشی تو انتہا تھی کہ میں نے کہا وہ بندہ جو جانتا تھا وہ تعلق پیدا نہیں کر رہا ادھر میں ایک ایمیل لکھ رہا ہوں جو سوال بلکل کچھ اور کر اور وہ پوچھ رہے ہیں کب شروع کر سکتے ہو تو میں تو بہرحال خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگ گیا اور اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے لیکن یہ صرف پریکٹیکل ایکسپیئرنس تھا یہ ابھی جوپ نہیں تھی تو میں اس کمپنی میں گیا دو مہینے کے بعد غائب ہو گیا پھر اپنے یونیورسٹی کی پڑھا تو یونیورسٹی کے بعد میں نے پھر جو ہے ان کو ایک سی وی بھیجی کہ میں آپ کے لئے کام بھی کرنا چاہتا ہوں اور میں انتہائی سست تھا اور میں نے زیادہ سی ویس بھی نہیں لکھی تھی تین چیار اور سی ویس لکھی تھی لیکن باقی جو کمپنیاں تھی وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھی تو پہلے ایک کمپنی سے مجھے انکار آ گیا پھر دوسری کمپنی سے انکار آ گیا پھر تیسری کمپنی سے انکار آ گیا تینوں چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے مجھے انکار میرے یعنی کہ سی وی کو نہیں لیا لیکن جس میں جس میں میری ذاتی طور پر سب سے زیادہ خواہش تھی جو کمپنی بھی سب سے بڑی تھی اس کا چند دنوں سے جواب نہیں آ رہا تو میں پریشان تھا پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعائے کی میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر نئی منظور تو ٹھیک ہے تیرے رضا میں ہم راضی ہیں ہمیں کوئی اس میں اتراز بھی نہیں ہوگا لیکن خواہش انسان ہے نا انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاید ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک جمعہ کا دن تھا اور میں اپنے دوست کے ساتھ شہر میں تھا تو مجھے اس کمپنی کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی انٹریسٹڈ ہو ہمارے لئے کام کرنے کی تو آپ کیا انٹرویو کے لئے آ سکتے ہو تو میں بڑا خوش ہوا میں نے کہا ضرور آ سکتا ہوں تو انہوں نے انٹرویو کے لئے بلایا اور جب میں اس انٹرویو میں بیٹھا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا یہ انٹرویو نہیں تھا بلکہ یہ ایک لاسٹ چیک اپ تھا کہ ہم نے اس بندے کو رکھنا ہے یا کہ نہیں رکھنا انہوں نے کوئی میں سے ایسا سوال نہیں کیا جو مشکل ہو بلکہ انہوں نے یہی پوچھا کہ آج کل کیا کرتے ہو اور کب سے شروع کر سکتے ہو تو وہ بڑے مسکرائے اور ہسے اور انہوں نے ادھر ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ فکر نہ کریں ہم چند دن بعد آپ سے رابطہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ مجھے اس جگہ جوپ مل گئی تو اب احمدی نوجوان بعض اوقات میں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ کو اتنی اچھی جگہ جوپ مل گئی احمدی مسلمانوں کے لئے میرے لئے میرے پاس بہرحال ایک ہی جواب ہے کہ میں نے ایک دفعہ حضور انور عیداللہ تعالیٰ بن عزیز سے پوچھا تھا کہ حضور آپ نے ایک خدبے میں فرمایا تھا کہ ہمیں نوجوانوں کی ضرورت ہے جو جورنالزم میں جائیں تو کیا اب میں وقف کروں کیونکہ میں سٹڈی تو کر رہا ہوں سٹڈی کے دوران میں نے یہ سوال کیا تھا تو حضور انور نے عیداللہ تعالیٰ بن عزیز نے یہ فرمایا تھا کہ آپ وقف نہ کریں آپ بیچلر کریں ماسٹرز کریں اور ان کی میڈیا میں جائیں تو احمدی مسلمان کے لئے تو میرے پاس یہ جواب ہے کہ حضور کے یہ الفاظ تھے نا کہ آپ ان کی میڈیا میں جائیں یہی میرے لئے دعا بن کے اور میرے دنیاوی سفر جو کہ ایک ساتھ ساتھ دینی سفر بھی بنتا چلا گیا اس کے ساتھ ساتھ تھے اور حقیقت میں مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ حضور کے یہی الفاظ تھے جنہوں نے میرے دروازے کھولے جو کہ ناممکن چیز تھی کہ ایک نوجوان جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جو اتنی بڑی کمپنی میں کام کرے بعد میں میں اس کمپنی میں جب کام کرتا تھا تو ہمیں سیویاں آتی تھی میں خود وہ سیویاں دیکھتا تھا ہر ہفتے سینکڑوں آتی تھی تو میں آج بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ کیسے کیسے انہوں نے مجھے یہ جواب لکھ دیا کہ اب کب شروع کر سکتے ہو تو میرے پاس تو بہرحال یہی جواب ہے کہ وہ دعائیں تھی خلیفہ وقت کی اور وہ الفاظ تھے خلیفہ وقت کے جو مجھے اس منزل تک لے گئے مجھے اس منزل تک لے گئے جس کی خبر ہے مجھے اس منزل تک لے